تنظیم اسلامی کے زیر اتمام انعقاد کرتے ہیں اور ایسی ایک سالانہ بنیادوں پر بڑی سطح پر بڑی مہم کا ہر سال ہم نے تیہ کیا ہے کہ عام طور پر ماہ اگست میں اس کا انعقاد کیا جائے چنانچہ رحمد اللہ مرکز میں مشورے کے بعد ہم نے ایک اور مہم کا اعتمام کرنا اس کا ارادہ کیا اور گیارہ اگست سن دوہدہ تئیس سے اس مہم کا آغاز ہوگا جو کہ تین ستمبر دوہدہ تئیس سکت جاری رہے گی تقریباً تین ہفتوں پر مشتمل یہ مہم ہے موضوع اس کو ہم نے دیا ہے بقائے پاکستان نفاظِ عدلِ اسلام پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا چودہ اگست کو اللہ سبحانہ وتعالی نے تائیسویں شب میں ماہ رمضان مبارک میں عطا فرمایا آج ہم معاشی سطح پر جبر دیکھتے ہیں معاشرتی سطح پر تواہی دیکھتے ہیں اور سیاسی سطح پر بربادی دیکھتے ہیں بنیادی وجہ کیا ہے جس نام پر ہم نے اس پاکستان کو حاصل کیا یعنی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس کو ہم نے فراموش کیا پاکستان کے قیام کے موقع پر تو جذبات تھے کہ اللہ خطہ زمین عطا فرما جہاں تیرے دین کو غالب کریں گے جس کے نتیجے میں اللہ تعالی کی رحمت و برکتوں کا حصول و نزول ہوتا لیکن اس کے بعد ریورس گیر لگا ابتدان کچھ اردامات ہوئے انیس سو انانچاس کے خرارداد مقاصد میں اللہ کی حاکمیت کو تیہ کر دیا گیا کتاب و سنت کی بادہ تصدیق کو تیہ کر دیا گیا اکتیس چوٹی کے علماء نے بائیس نکار متفق علیہ دے دیا کہ اس کے مطابق اگر پاکستان اسلام کا نظام آتا ہے ہمیں کوئی اختلاف نہیں لیکن اس کے بعد تم دیکھتے ہیں کہ ریورس گیر لگتا گیا اکہ دکہ چند اقدامات کے علاوہ ہماری ستتر برس کی تاریخ گوائی دے رہی کہ ہم نے اللہ تعالی کے ساتھ بے وفائی کی ایسے حالات میں کہ جب ملک مشکلات سے دو چار حالات دگرگو ہیں بیرونی قوتیں اس پاکستان کے درپے ہیں کہ اس کو نخصان پوچھا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اندرونی خلفشار بھی ہے سیاسی طاپ سربھٹول کا معاملہ معاشی طاپ تباہی بربادی کا معاملہ معاشرتی طاپ بگاڑ اپنی انتہا کو پہنچا ہوا شراب نوشی کے معاملات جوئے کے معاملات نشے کے معاملات عورت کی پامالی کے معاملات اور ظلم و ستم کے معاملات ہر آئے دن یہ معاملات بڑھتے چلے جارے ہیں ایسے میں ہماری ذمہ داری اور بڑھتی ہے کہ قوم کو اللہ کی طرف رجوع کی دعوت دیں چنانچہ گیارہ اگز دوہ دا تئیس اس محیم کا آغاز کر رہیں خطابات جمعہ پریس ریلیز کا معاملہ اسی طریقے بہت سارا مواد ہے جو ہم نے رفقہ کے ذریعے پاکستان پر میں پیش کرنا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سپتے اور فورمز کو استعمال کرنا ہے اور بہاراں معذرتاً اینا ربکم اپنے رب کے سامن معذرت تو پیش کرنی ہے کہ اللہ جب ظلم و ستم کا دور دورہ تھا عدل نافذ نہیں تھا ظلم اور ستم بربا کیا جا رہا تھا ایسے میں ہم نے قوم کو متوجہ کیا یہ تو ان کر سکتے ہیں جو ہماری بس میں ہے کہ منکرات کو اگر ہاتھ سے بدلنا ممکن نہیں زبان سے بدلنے کی طاقت تو ہمارے پاس اور قوت تو موجود ہے مجھے امید ہے کہ تمام رفقہ تنظیم اسلامی مرکز سے لے کہ ہمارے عام رفقہ تک سب کے سب مل کر اس کام میں اپنا حصہ ڈالیں گے وقت بھی لگائیں گے مال کا انفاق بھی کریں گے اپنے صداحیتوں کو کھا پائیں گے کیا آجب کہ ہماری محنتوں کی ندیجے میں لوگوں کے دل نرم ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو اور اسلام کے عادلانہ نظام کے قیام کی طرح پیشرف کا معاملہ ہو سکے نظام اسلام کا مطلب صرف چند سزاؤں کا نفاظ نہیں بلکہ معاشی سطح پہ جبر کا خاتمہ سیاسی سطح پہ جبر کا خاتمہ معاشرتی سطح پہ جو عدم انصاف کا معاملہ ہے اور عدل نافذ نہیں ہے اس کے خاتمے کا معاملہ جب شریعت کا نفاظ حکومت کی سطح پر ہو پارلیمنٹ کی سطح پر ہو حلال حرام کی تمیز کا خیال لکھا جائے تو یقیناً لوگوں کو جینے کا حق ملے گا لوگوں کو ظلم سے نجات ملے گی اور جو اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہلوائے گیا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِرَ بَيْنِكُمُ مجھے حکم دیا گیا میں تمہارے دنمیان عدل کو قائم کرو یہ بیغمبرانہ مشن ہے چنانچہ میں مہم کا عنوان کیا رکھا ہے بقائے پاکستان یہ ملک بنا اسلام کے نام پر جب زبان اوپر آگئی کلمہ پیچھے چڑھا گیا بنگلہ دیش وجود میں آگیا دو حصے ہو گئے ملک کے یاد ہے نا آپ کو اسی طریقے بگر کلمہ پیچھے رہے گا اس کے تقاضی پر عمل نہیں ہوگا پاکستان کیسے بچ سکتا ہے اور نفاظ عدل اسلام میں اسلام کا عادلانہ نظام جو انفرادی زندگی اجتماعی زندگی دونوں کے لئے رہنمائی دیتا ہے اور جب یہ نظام نافذ ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں و برکتیں بھی متوجہ ہوں گی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق ہم اپنا دن مندھن جد و جہد میں لگائیں اللہ کے دین کے غلبے گی اور اس مہم میں بھی اپنا وقت مال اور اپنے اوقات اور صلاحیتوں کو کھپانے کی کوشش کریں انشاءاللہ مرکز کی طرح سے بہت کچھ رہنمائی بھی آپ کو ملتی رہے گی اور کوشش کریں کہ بھرپور طور پر یہ تین ہفتے گیارہ اگر سے لے کا تین ستمہ دوہ دا تئیس تک بھرپور اس مہم میں ہمارے حصہ ڈالیں اللہ تعالیٰ ہمالے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے نصر تائید عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ